سمشکار دوستو نولیج میکس میں سواگت ہے آپ کا آج کے ٹیکنالوجی اپ ڈیٹ میں بہت ہی سکھد خبر بھی ہے اور میں کہوں گا کہ یہ کسی نے کسی کی نوکری پاگری ہے جیس سکس بھول ہوتا ہے تک کہ بہت لوگوں کا جو روزی روٹیوز پر یہ اس کا اثر آئے گا روبوٹ یعنی آرٹی فیشل انٹیلیجنس نے ایک روبوٹ بنایا ہے اس ٹیکنالوجی میں ایک روبوٹ بنایا ہے جو لائر کا کام کرے گا کورٹ میں ٹو فائٹ لیگل کیسز یہ ایک سٹارٹ اپ ہے یو ایس میں دونٹ بائی دوزار پندرہ میں لگ بگ یہ بنی تھی اس نے یہ بنایا ہے اور اس میں بہت سارے کلیم کی ہیں ان فیکٹ اس نے ایک کورٹ میں یہ کام کرنے کے لیے پروسیڈنگ کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے میں نے ارینج بھی کر لیا لیکن میں لوکیشن ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں تھوڑا سے جانتے ہیں کی کیا بویشہ میں روبوٹس یا آرٹی فیشل انٹیلیجنس کے لائرز ہیں وہ کیس فائٹ کریں گے یا ہیلپ کریں گے لائرز کو ایمیجیٹلی ریسپوننگ تو سم کورٹ سائیڈ اور فرم اپوزیشن سائیڈ تو اس میں دیکھتے ہیں دوستو جب یہ ایک ویڈیو آیا تھا بہت پہلے اور سعودی عرب نے ایک روبوٹ کو آفیشلی ایکسپٹ بھی کر لیا تھا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس بندے کے اپوننٹ میں چیس کھیل رہا ہے ایک روبوٹ تو وہ تھوڑا سا دیکھے ہران ہوئے لیکن یہ بہت پہلے اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا روبوٹ اب اے آئی جو ہے اے آئی نے اتنی ڈیولپمنٹ کر لی ہے جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے وہ آپ سے بات کر سکتی ہے آپ کی بات سن سکتی ہے آپ کو ریسپونس دے سکتی ہے نیچرل لینگویج پروسسنگ کر سکتی ہے تو بہت سارے ایسے ایکشن ہیں جو اے آئی کرتی ہے اور اسی کے بیس پر انہوں نے جو کمپنی ہے کمپنی کا نام ہے اس نے ایک کلیم کیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہماری جو ایپ یہ ایپ جو شروعی تھی یہ ایک پارکنگ ٹکٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور بعد میں یہ ایسی ایسی پرابلم سال کر رہے لگا جس میں لوگوں جہاں پیشانی آتی ہے تو ورلڈ فرسٹ روبوٹ لائر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بنا دیا ہے اور ہم اس کو ابھی ایکچولی جا کے کورٹ میں استعمال کرنے والے ہیں اس طریقے کا کام یہ کرنے والے ہیں اور یہ دیکھئے دو خبریں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو دو نوٹ پہ کے بارے میں دوسرا ہے انین ایکسپریس کی خبر ہے انین ایکسپریس یہ کہتے ہیں یہ کیسے کرے گا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن دو نوٹ پہ جو کمپننگ میں آپ سے بات کر رہا تھا دوزار پندرہ میں اسٹیبلیش ہوئی ہے اور اس کے جو بوس ہے ان کا نام ہے جوسوا اس کے آگے میں آپ کو ٹویٹ دکھاؤں گا یہ دیکھئے ٹویٹ ہے جوسوا براؤڈر دوستہ اس میں ہونے والا کیا ہے یہ جیدہ جو لکھا ہوا میں نے اس کو شہد پڑھنے کیا آپ کو ضرور کرنی ہے بندہ کوٹ میں جائے گا اپنے کان میں ایئر بڈ لگائے گا اور موبائل ایپ پہ ایکٹیویٹ کرے گا اس روبوٹ کو اس اے آئی انیبلڈ پرڈکٹ کو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو اپوننٹ اس سے سوال پوچھے گا تو یہ جو اے آئی والا جو روبوٹ ہے یہ اس کی بات سنکے اس میں جنریٹ کرے گا اس کا انصر اور یہ اس کو رپلائی کرے گا تو ان ان روبوٹ کو ایسے ٹرین کیا جاتا ہے تو اے آئی انیمل ان کے جو موڈل ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کا رپلائی دیں اور یہ مسٹر جوسوہ براؤڈ رینو یہ کہا ہے کہ جو کمپننگ آنام ہے دو نوٹ پہ وہ کسی بھی لائر یا آدمی کو ایک میلین پیک رہے گی اگر وہ کوئی کیس یونائٹی سٹیٹس کے سپریم پورٹ میں لٹنے کو تیار ہے یہ ائرپورٹ ٹین کے حالانکہ بہت مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے دنیا کے بہت سارے دیسوں میں تو یہ بین ہے ایک سی بھی الیکٹرونی گیزٹ کا وہاں پر استعمال لیکن پھر بھی ایک یہ ٹرائی ہے ایک کوشش ہے اگر انہوں نے ایک جگہ دھونڈ لیا جہاں پر یہ پہلا کیس لٹنے والے ہیں اور وہ کیس اگر سکسسفل ہو گیا ہے تو دنیا ہمیں تحلقہ مچا دے گا یہ اس طریقے کیونکہ چیٹ جی پی ٹی ہم دیکھ چکے ہیں چیٹ جی پی ٹی ہز بکیم ویری ویری پاپولر اے آئی اب تو اس کا پریمیم ورژن آگیا ہے جو پیڈ ورژن اس کے بارے میں بات کریں گے جیسے گریک بروکمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ورکنگ آن پروفیشنل ورژن آف چیٹ جی پی ٹی ویل آفر ہائیر لیمٹس آن فاسٹر پرپورمنس اگر انٹریسٹ پلیس جوائن آور ویٹ لیسٹ ہیر چیٹ جی پی ٹی بھی بہت سٹرانگلی کام کر رہا حالانکہ اس میں دو زاری کس تک کا ڈیٹا ہے لیکن پھر بھی اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے وہ امیزنگ ہے جو جو سو آپ راؤڈر جو کلیم کر رہے ہیں اس میں بھی میرا تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا ہے کہ ان کا جو اے آئی کا جو رزلٹ آتا ہے جو ان کا ریسپانس آتا ہے it is not that accurate ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ بہت accurate ہو کیونکہ یہ موڈل کیا گیا ہے کسی بھی جو موڈل کو ٹرین کیا گیا ہے وہ وہی ڈیٹا اٹھاتا ہے جس طریقے سے اگر میرا مائنڈ انکلائنڈ ہے کسی پارٹیپلٹ چیز کی طرف سے تو ڈیٹا بھی وہ اسی طریقے سے اس میں فیڈ کیا جائے گا ویسے اس کو ڈالا جائے گا حالانکہ کوشش یہ کرتے ہیں جو اس کا ڈیولپ کرنے والے کی وہ انبائس رہیں اور اس طریقے سے ڈیٹا ڈالیں پھر بھی چیٹ جی پی ٹی کا بھی جو accuracy ہے وہ ابھی تک ہننڈ پرشنٹ تو ہے نہیں اس کا accuracy ابھی measure ہو رہا ہے ٹھیک سے کتنا accuracy دے سکتا ہے لیکن جوسوہ براؤنڈر نے ایک ملین ڈالر جو ڈیکلیئر کیا ہے ایک طریقے سے price یا money وہ دینے والا ہے جو اس کا case رہے گا یہ بہت بڑی بات ہے it's a big big claim تو فرنڈز دیکھنا آنے والے سمیمے AI chatbot کیسے کام کرتے ہیں اور کیا یہ lawyer والا اس کا model ہے یہ کام کرے گا یا نہیں thank you very much knowledge max پہ subscribe کرنا اور bell icon پہ دبانا بلکل منبولنا take care جہن